ترغیب حاصل کریں گے وہ دکھا کر اس نے دس روپے خرچ کیا ہوگا پر اس کی دکھا کر خرچ کرنے سے اور پانچ لوگوں سے دس روپے آ جائیں گے سو سو روپے آ جائیں گے تو پانچ سو روپے جمع ہو جاتے ہیں اس کے دس روپے دیا کر رہی ہے اس کا تو وہ نقصان اٹھائے گا ہی اٹھائے گا دنیا اور آخرت میں پر اس کے بدلے جس مقصد کے تحت وہ پیسہ جمع کیا جائے تو پانچ سو روپے اس کی دینے کی ویسے ترغیب مل گئی پانچ سو روپے ایک سا جمع ہو گئے یہ فائدہ ہی ہے اس میں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دکھا کر ظاہر کر کے زور سے قرآن کی تلاوت کرنا وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرُّ بِسْرَدْقَاهُ خُفِيَا آئیستہ سے قرآن کی تلاوت کرنا تاکہ لوگ نہ سنیں ایسا ہے جیسے کہ چھپا کر صدقہ کرنا بہترین تطبیق یا بہترین کوریلیشن ہے دیکھئے مثالوں کے بیان کرنے میں وہ کامگلت ہے نا یہ کامگلت ہے اگر اس میں ریاکہ نہیں کی جائے تو اس میں نقصان ہے اس میں ریاکہ نہیں کی جائے تو اس میں نقصان ہے مگر ظاہر یہ اعتبار سے اس طرح ظاہر کر کے صدقہ کرنے فائدہ ہے اسی طرح ظاہر یہ اعتبار سے صدقہ کرنے میں دکھا کر کیوں نہ کرو اس میں فائدہ ہی ہے عام طور پر یہ تھی سنن ترمیدی کے حدیث اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے عامتوں پر ہر دینی مجالیس میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے کیونکہ ایک نہیں دو نہیں سات مزامین پر یہ مشتمل حدیث ہے جس کو جب جس کی ضرورت ہوتی ہے ان سات نکات میں سے اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں اس میں سے ساتوہ پوائنٹ آج کے ہمارے درس سے جڑا ہوا ہے چہارہ تھا کہ صرف ساتوہ پوائنٹ آپ کے آگے رکھوں پھر دل نے گوار نہ کیا میں نے سوچا پوری حدیث آپ کے آگے رکھوں ساتوہ نکات رکھوں اسی بہانے یاد دہانی دوبارہ ہو جائے گی اللہ نے قرآن میں کہا بھی کہ یہ قرآن ہم نے نازل اسی لئے کیا ہے تاکہ یاد دہانی ہو انسانوں کو بہت سارا چیزیں معلوم ہوتی ہے قرآن بڑتا ہے تو یاد دہانی ہوتی ہے یاد داشت ہوتی ہے اس کو ریمائنڈر ہوتا ہے جو چیزیں معلوم ہوتی ہے ریفرش ہو جاتا ہے اسی طرح اس حدیث کو بھی آپ کیا پوری الفاظ کے ساتھ آپ پینک رکھ رہا ہوں اس حدیث کر رہا ہوں ابی حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ابی حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا سبعتن یذلہم اللہ فی ظلہی یوم لا ظل الا ظلہو کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لوگ ایسے ہوں گے یذلہم اللہ فی ظلہی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا حشر کے میدان میں قیامت کے دن یوم لا ظل الا ظلہو اس وقت کوئی سائے نہ ہوگا عرش کے سائے کے علاوہ کیوں اس سائے کی اتنی احمیت ہے اس لئے کیونکہ وہ جو حشر کا میدان ہوگا زمین بلکل تانبے کی گرم ہوگی اور بلکل نزدیک سوا نیزے کے سورج ہوگا انسان اپنے پسینے میں اتنا ڈوبا ہوگا جس کے جیسے گناہ ہوں گے اس طرح کوئی ٹکنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کوئی تو کان کی لاؤ تک اتنا پسینہ ہوگا اور اللہ تباکتہ اللہ جلدی حساب کتاب بھی نہیں لے رہا ہوگا گصہ اتنا گصہ ہوگا اللہ تباکتہ اللہ کو حساب کتاب بھی اتنا گصہ میں ہوگا کہ حساب کتاب لینے کو تیار نہیں اللہ تباکتہ لوگ تو اتنے پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو یہ ہمیں بھلے جھنم میں ڈال دے مگر بھی ہیاسا نکال کہہ کہیں گے بھلے ہم کو تو کہیں پر بھی ڈال مگر اس جگہ سے نکال اس سے بری پریشانے والی کوئی جگہ نہیں ہے پریشان ہا لوگ ایسے وقت سکون کی جگہ سائے کی جگہ آرام کی جگہ وہ ہوگا اللہ کا عرش کا سائے پاپ سلام کہتے ہیں سات لوگ اس عرش کے سائے میں ہوں گے ایمام عادل ایسا ایمام ایسا بادشاہ ایسا حاکم جو انصاف پسند ہے ایسا لیڈر دیکھیں کیا بہترین کیا کہتے ہیں الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی حدیث آرس و سلام نے سوہ سمجھ کر بیان نہیں کیے بلکہ وحی کے ذریعے سے یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں بتلائے گئے ہیں ایمام عادل کیوں کہا گیا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو الفاظ آپ کہہ کر رکھ رہا ہے الحاکم عادل میں ہو سکتا تھا اس سے صرف بادشاہ مراد ہوتا یہ ایمام سے مراد لیڈر سربراہ اب وہ بادشاہ ہو سکتا ہے امیر ہو سکتا ہے حاکم ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے وقت کا ایمام ہو سکتا ہے ایمام عادل انصاف پسند ایمام انصاف پسند لیڈر سربراہ بادشاہ حاکم خلیفہ یہ ہوگا نمبر دو وشاب بن نشعہ فی عبادت اللہ ہو نوجوان جو پل رہا ہے پوسا جا رہا ہے اللہ کی عبادت میں یعنی اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے یہ بڑی بڑی ہی خوشنودی بڑی کیا کہتے ہیں خوشی کی اور قسمت کی بات ہے توفیق کی بات ہے کہ کسی کو جوانی میں عبادت کا موقع مل جائے اور اس کی جوانی عبادت کرتے ہیں وہ گزر جائیں یہ بہت بڑی بات ہے اسی طرح وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفْرَقَا عَلَيْهِ اسے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے اور اسی لیے ایک ایک جگہ جمع بھی ہوتے ہیں اور اسی لیے الگ بھی ہوتے ہیں اللہ ہی کے لیے محبت ہوتی ہیں اللہ ہی کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ ہی کی وجہ سے الگ بھی ہوتے ہیں ان کے دوستی دشمنی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے چوتا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرْجَ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْهِ بہرے پیارے الفاظ ہیں کیا کہتا اسی اللہم اور چوتا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اتکاوہ ہوتا ہے صرف اتکاوہ ہونا اگر حدیث میں علفاظ ہوتے تو ہر کوئی کہتا تھا بس میرا دل ہمیشہ مسجد میں اتکاوہ ہوتا ہے زہر کے ازال ہوتی ہے اور مسجد میں جاتا نہیں ہے کیوں بلتا میرا دل ہمیشہ مسجد میں اتکاوہ ہوتا ہے اصل اتکاوہ نہیں چاہیے کیا کہتا ہے اِذَا خَرْجَ مِنْهُ جب نماز پڑھ کر وہاں سے نکلے حتی یار جو علیہی واپس جانے تک اس کا دل مسجد میں اتکاوہ ہوتا ہے وہ تو نمازی